بہر واسطے سلوان بستی دے اے ممنین مرحومین واسطے بانیین مجلس دے مرحومین واسطے ایک سورہ فاتحہ کلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امدین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برزقی رزق لے بےولادن اولاد دے بے ایمانن اولاد دے بے ایمانن اولادن 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 بے روزگارن روزگارتا فرما حاضری نوکری قبول فرما آزرین نترہ قبول فرما جگہ مجلس پاک جیدرہ سارا وقت عبادت شامل اس پاک ذکر دست کا سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما سارے عمیرہ جھولی بنا میرہ اللہ محبت اہلِ بیت عطا فرما میرہ اللہ معرفت محمد اہلِ بیت محمد عطا فرما میرہ اللہ غمِ حسین علیہ السلام عطا فرما قابلِ اطرام بانیہ مجلس دے رزق اولاد اچھائروں برکت عطا فرما آمین دکھا تکلیفہ مصیبتہ آفاتہ پریشانیت محفوظ پر آمین اس پاک ذکر واسطے اس بستی نوع آباد فرما اور اس عظیم مجلس نوع اپنے عظیم مقصد دہت دربار آلِ رسول اچھ قبول و منظور فرما وارسدہ جلد ظہور فرما یا رب محمد مآل محمد صلی اللہ محمد مآل محمد واجل فرجاء آل محمد اقباط سونی صلوات محمد صلی اللہ محمد 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 جلد سوڑے وارسد ایڈی سوڑی صلوات محمد محمد شیطان محمد 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 شفی الگزرین وآل خاتم نبی نبی قاسم محمد 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 وما مار صلوات صلوات محمد 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 رحمت اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رحمت 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 اللہ علیہ وسلم اوٹھا مل گھیل پیو سوڑا اے جنت نلو سوڑنی اے بڑی کابلے قبول مکان اے نا سوڑا روانا لیو کدی بھی نہ روو جد روو بی بی در پترانو روو اولاد دا کوئی دکھنا ہوئے کو سارے رو رے ہو اولاد دا کوئی دکھنا ہوئے کوئی بھی اولاد ہوئے جڑا بندہ پی آکھ دا اس لٹی ہوئی میرا ماں دی مو دی مو کی ہوئی دا واسطہ میرا مالک اس رو پتر تا فرما ہوئے سارے بندے توجہ فرما رہے ہو تمہیں پھر لب ساکرا چانا انصاف دا مسئلہ پوچھ دے کول دنیا دے علماتوں کوئی دی یا صحاب دی گزری ہوئے پارسیاں لاشا اللہ مان اللہ مان اللہ مان تمہیں پیا آدھا سا دے رو رو پتر تے فتوے لینے ہو ذراکار کچھ شرام اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے وہ آئے ہاتھ پا بند خوووے چھ رسیاں دے جدہ گزری مکتا لگا نہیں سوڑی مجھے سوڑی مجھے میرے نال نال آمنا جے دے پیار نال بھائگے جے دے پیار نال سوڑے ہو تھوڑی جی نوکری سوڑ لو نووار بیٹھئے میری اماوہ بھیڑا نووار اٹھئے میں بچپن تو کوششش رہا میں کچھ نہ رہا اللہ جانے نووار کیوں بیٹھئے تے نووار کیوں اٹھئے ایمانداری بھی باتیں میرے بزرگوں پھر ممبر رسول کے میرا مسئلہ حل ہو گیا ایک بزرگ وائز نے فرمایا اب میرا سلام ہوئے پارویدہ فرمانے میرا سلام ہوئے انوار ساتے جنہا ٹکڑے کٹھے کر کر لائے شاندیا شکلہ بنا ہائے کارنا سارے ہائے کارنا کسے جگہ تو بھیڑا دی لاش دا کوئی حصہ ملے کسے جگہ تو کوئی حصہ ملے چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے ساری رات جو لیلو نا نا رو نا رہے نبی نالا ہے ساری رات میں نو بابا رو نا رہے ونی نالا ہے سیدانے ساری رات تینا ٹکڑے آتے میری ماں دردی رہی ہائے ہائے ساری مکار ساری خیرات جیڑا کوئی منگ دا ہوئے اسنو ضرور ملسی ستہ جاز دا فاصلہ ہاں میں کل ڈیگر دا مارا گیا بینا میں دیرگال کیوں آئی ہیں بی بیا دیئے لازے دے میں مانا دے نال شک میں نہیں کری دے سیدی جو بھئیا تیرے قتل نے بعد بدماش میرے بھیڑیا ہوئے ہوئے میں بس میں لکھ رہا ہاں ماں تم سواب سیدانے تفصیل نال ناز کالا میں نو ملن کیوں نہیں آئی بھیرانی بے ترتیب کرتی ہے گردن تے بہت سا دیکھیا دیئے اجے خون تہاں تیری گردن میرا ویر نہاں بند تھے ایک دستا گیا پد ماشادہ آش مر قیام میری سنا دیئے بہت دیر سائی تیری بین دا گا اوہ ملہ ہر لگا دور دی تیری دے اوہ میکو قتل تیرا بھول گیا قتل تیرا میکو 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 قتل تیرا اوہ میکو قتل تیرا میکو قتل تیرا دا سینے دے ہاتھ سینے دے رکھیوے پاک ہاتھ دے بوسا دے کے آج یہ رئیس دا رین دا پتر سمجھ کے وقت ہے گو پیوتوں مانگ کے جائم میں مرسادار پتول دیاں تیری بانیاں میری سینہ دیئے تیرے لتھے ہوئے تان دے کپڑے اکبر او میں پترہ دوں ہنوائے تیرے پا لڑنا ایو حق ملے آئے تیرے شہر جھوزے وقت او میں اکبر دی جاگیرے چکے ترہاں اے ہے ہے میری آج بساری مجلس جس واسطے میری حاضری ہوئی اور میں نے جناب دیا سپونیاں رون دیاں کھانی زیارت نصیر جتنا میں پڑے آئے اتنی لوکری اور میں ارس کرے نہ نہایت قابل اترام موزد زاکر مولا دے کافی تعداد تشریف لے آئے رومن والے اندھی گھر اباد اباد رومن والے اندھی دس آڑاباد رومن والے اندھی بیڑے بست ہیں رومن والے اندھی اولاد تی زندگی ہوگے رومن والے اسپاک گام تو سوا جنی آدھے کسی Wesley ميچنہ رومن والے اندھی آپ نے شہرا، اپنی اے بستی کیوں آپ نے اے امام بارگاو آنا ہوں انجتھڑھیں نہ Agrومر تو روک کے کوئیدے کوئیدے میرے بزرگو سکیاں ویرہ دیا اللہ شاہ تم بھیڑی چھپ کر کے شام سارے شامل ہو ایک لفظ بھی فاتھ بھی نہیں ہر لفظ مجلس تھی لفظے چونکہ فضول یاد دیئے تھے مجاجہ کوئی نہیں اجازت کوئی نہیں اتنا دیا اللہ شاہ دے ماما نے کسے رومنی گیتا کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نیتے شام ایک پتر دے سامنے ماما ایک قرآن میرے سیرتے پینتی چالی سال میرے گزر گئے اس پارک منبرتے شیخ صلی اللہ تقریران دا دور نہیں ریا ایک قرآن سیرتے میں رکھتے پر آکھنا بستی والے اور جت وقت میری آواز پہنچ رہی ہے مویعا نے ماری نیتے پینتی رسول دیا رسول دیا کتل ہو یاد دلما پڑنا مالیا براہ ماری چیز ڈلا شام دے رامہ میں تر باتر 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 میرے لبے کھو جیتے سوڑے ہو کہ وہ میرے لے موکر کہ وہ ایک نانوہ میرے لے موکر اگلے ہو صبح صبح درہنہ سوار کے کار لے یہ ایک راز مجلس ہر پہلو راز این اندہ کام سوار کے کار سوت فریاب پہ ایک راہ اینو مگرولہ ہوتے فیر مالک بھی تو دو مغروم کوئی حال نہیں مسئلے دا پڑھے ہو لکھے ہو اے دو گلہ میری جنیے میں ہون کر لگا میری ساری مجلس ہے اے جی سمجھو میری ساری زندگی دی کمائی ہے اے سیچ میں اپنے معزز آکرین مبی شامل کرے ساں کوئی حال نہیں مسئلے دا ایک کوئی حال لے میرا امام جلدی آوے ساری بے گفن لاشہ دا جلدی تو جلدی شامی چھو جڑکی آئی بھی را دی صرف ماتندہ اتمام کیوں کیتا تاکہ اے تو بارویں دی فوج تیار دعا منگو منتقیم آوے میرا وارس جلدی آوے اینج کوئی اجڑے اے زمان تیجی میں اے پاک خان تا نجد آنے بارماوے اسی نال کو بھی ہے اس بے گناہ خون کا بدلہ ہو تو نوٹ فرمالو ازادہ رو جس اے دعا نہ منگی نہ مالک پاک دے پاک ظہور دی اور سمجھے میں اپنی زندگی بچہ آلے رسول واسطے کی تا ہی کچھ میں کچھ بھی نہیں چاہتا پھر میرے بزرگوں جی توسی دعا منگدے منگدے چلے بھی گئے نا اس زمانے تو پھر کتابہ چمل دے ایک خوبصورت سواری ایک قیمتی تنوار لے کے جنتی چھو دو فرشتے نال لے کے اپنے ہاتھ تکاو سرد اجام چاہ کے آپ تیری قبرتے آگیاں تھی اٹھ تو میں نے بھولاندہ رہے ہیں میں آگیاں آگیاں آہ آج رل کے نہ کروئے پوچھئے مانو چار گھنٹے کیوں کھلوائیانے دینو نو گھنٹے کیوں کھلوائیانے آئے 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 تو کیڑی گل میں آج دی مجلس اچھ کر رہی ہیں ساجی جلدی تشریف رکھونا بس میرا جلدی ایک گل کرنی ہے آج دی مجلس اچھے اللہ میں نو دھوانو میری دھوڑی اولاد نو پارویندے لشکر شارن آئے آئے اے مجلس دی سارے مذہب دی روح ہے اگر کوئی بندہ میری گزارش نو پیس ہمائیدہ ہو شیخ صاحب سیانے بندیوں ہار جمعے نو پیشی وے لے کر بنا آن دائیں ہار جمعے نو پیشی وے لے کر بنا آن دائیں تے خون چاپڑی اللہ شاہدہ آئے آئے تے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھیا دا میرا اللہ دے اجازت دینا کولو پچھا کیلے جور میں شماع ہے آئے مجلس کے خونوات اللہ میں نو دھوانو پھر دعا ہے باہر میں دی شہو جی شہو اولاد پالو تاقید نال پرورش کرو لیکن این نیت نال پالو اس نیت نال پالو جب بار میں دے سپائی پہ پالو ٹھیک پھر دوسری گل میں نے دیکھو جی بندے آنے مجلس دی افتدار جی کوئی بیمار آنے اپنی شفا واسطے امام حسین دے بھول ہار کوئی گدا گارے بھی بھی پاک دے پاک دروازے مالک جس نیت نال کوئی آیا ہے اس دی ہر دعا مستجاب دے دوسری دعا ایک پیرہ لگی جائے نا تلوار دا شاہ جی تلوار دا پیرہ لگی جائے کرفیور لگ جائے آلات زمانے دے کتھے چلے جائے بہت خطرہ بھی ہوئے نا پھر بھی میں دے دعا اللہ ہر شیعہ نو آخری شانس تک مولا منہ المومنین دی بلایت بسید بسید آمین 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 اے پیرہ لار واسطہ نہیں جائے نہیں جائے انجات واسطہ واجب ہے مولا میرم منین دی باک بلایت باک نا لائے ملائے نا لائے ملائے نا لائے ملائے سلامی آمین 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 اے شیعہ دی نجات مولا دی بلایت بغیر نہیں ہو بسے ہائی میری دو دو جلہ میں کرنی ہے جا جنیا کر لیں یا میں کافی دفعہ گیاں بی بی پاک دے حضور دس سنڈالی گل نہیں ہاں ایدہ زیادہ اظہار بھی منہ فرمایا نے ہاں بندے آجی لکھ دے نے ہاں مالکہ فرمائے اتیاد کرو میں کافی دفعہ ملکہ شام دے حضور جیدو پہلی وری میں یہاں میں کلہ ٹوڑ گیا پورا مہمہ ہی نا میں نمبر گیا وقت ملکہ شام دے حضور سجد دے مرواستے صبح میں اپنی رہائش گا تو اندھایا شامی میں واپس جاندھایا جیڑا کوئی میں نو اپنے لباس اس پاکستانی یا ہندوستانی نظر اندھا ہنا میں آپ اس کے کوئر ٹوڑ کے آگے آکھ لہا میں پاکستان چھوٹا جاز آکھا اے میرا نا ہے تے تینوں پتہ ہوئے تے میں نو دسانا اے جڑا سفر کی تہکر بنا تو ٹوڑ کے تمشک تک اندھیاں بے پلانے اٹھا اچھے رہ گئے تے میں مجلس تے قریب رانا جی میں ایک لما بھی مجلس تے دور نہیں ہٹوا نہیں ہٹوا نہیں میاں جی میں پچھتا رہا کہ ہندوستان دے تراز قد خوبصورت ہو سکتا ہے سیدوں آج بھی میں نے انہوں نے شکل یاد ہاں دیئے میں انہوں نے واسطے دعا کرنا اوہ سید روپیا تالہ بلا بیا شام اچتا اس مینو اکھا شاہ جی اے جڑا سفر کی تے رسول دیاں پاک دیاں بے پلانے اٹھا دے کربلا تو لے کے تمشک ساتھ اٹھا دے تے سولہ سو پھونجہ میل بڑھ دا ہے تے اون میں لفظ آکھا نا سولہ سو پھونجہ میل دی تھکی ہوئی پاک پردادار تے کتے دے دربار اچھ پہلی پیشی ناؤں گھنٹیاں دی پیشی ہوئے 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 دمشق دے بار ان پورے ترے دن بھراد یتیم وال لے کے دھپتے بچی بازار اچھانا صاحب تے لفظ در کیسے کیسے لائک جاکر حاضر داوڑ لگ گئی ہے میں پتہ نہیں داوڑ مکنی کا دی داوڑ لگ گئی ہے ویسے میں نہیں شامل آبے سکونی جانا صاحب جا لائک جاکر وہ فرمین دے قصر اتنار شام ہو پڑے جسے جلدی مرمی مو بات چھوڑا ٹائم زیادہ نہ لیتا ایک ایک پوینٹس ہو لو میں چاہتا تھا پتہ یہ نا بچکو نہیں یہ تھے جوانی یہ تھے سارا وقت تو اڈینا ہوگی یہ گزرے ابھی سوڑے جدو میری مجلس سوڑی ہو گئے یہ منو بی بی دی کس میں میں کار جانتا تو گھنے ہی نہیں کتنے منو دیتے نہیں کتنے نہیں شبان اللہ میں این سوچ تک ہو گیا جب آج منظوری علی مجلس سوڑے نامِ گھنٹے دے بعد سار چاہو جی بی بی دا واستہ نامِ گھنٹے دے بعد نو گھنٹے سمجھے دا میں کیا کیا نو گھنٹے بغیر چادر دے کتے شرابی دے دربارج کھلو تیری نامِ گھنٹے دے بعد ایک غیر مذہب دے بندہ دربارج اٹھ کھلو تا دوڑ کے اچھا تخت کمی نے دا دوڑ کے تخت دے قریب آ گیا تے کہہ دیا نظر انعال بھرے دربار چیزی دے پاسے نیک کہدے حیاء کھا روئے کہدی ٹھاک پہ اللہ بس ہو پہ ہے اللہ بس ہو پہ ہے اے جنہ دیا سوڑیاں ہاں نکل دیا نمائے بی بی لوڈ کر دیا آدھا تینکی میں پتہ کہدی ٹھاک پہ نہ دے میں نوہور تے کسی ادھا پتہ نہیں میں کافی دفعہ نوہور نوہور ویکھریاں اوہ جڑی چون سالاں دی شہزا جی تے وائی ترسلے چاری نے گرندہ ارادہ کی تے کڑیاں والے پر آرے اس نے سارا دے پر آرے تے بار بار آدھا دیئے اس کو تے نو آفنا میرے گلدیاں سیدھے لی گلدیاں جائے میں نے دیکھ رہاں جی میں بار بار منتہ پہ کرے نبی بی دواستہ کہہ دیا تے ترس کھاکے نہیں میرے مجھدے دربار اس جڑے میرے بندے بولن لگ گئے نا اس کربلا دے شہیدہ دی مثل منگائی منشی کھلو کے مثل پڑھنی شروع کی تی جتھے ایک ایک وار نام آیا نا میرے مولا حسین نا نال نو 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 وہاں نام آیا میری پاوس پاوس لکھ لو اساس آئے ایتھا دے سینے چھو سین اب بار منتہ پہنو سینے نال ناس شمر نو اشارے نال کور بلا اس میں چھوڑا لگا جی میں بھائی شمر نو اشارے نال کوری بلا کیا دے آجے جیندی ہے کتا دے ہاں آجے جیندی ہے بھیراوان دے قتل اندے بعد مدینے تر گئی ہے آدھا مدینے منجنی ردی کر بنا رہ گئی آدھا نہیں بے کفل لاشا تے روڑ بھی دیتا سان گرلیس تے پروگرام اچھی عرام زادے جزا دے اے مخمور بدحواس بکواس پہ کرنے دے آدھا ہے کتے گرلیس اے کرنے گرلیس اے پہلی گرل تا مہیدر پہ آکھ دا گرلیس کتے نے اے کرنی ہے بھرے دربار چاہ دا کتے ابی ایجی دی مر گئی ہے یا جیندی ہے شمر اشارہ کر کے آدھا اس چتے والا لکنیز دی کنڈ دا اولا بڑھا کے کھڑا دی ایک کمینہ شرابی میری پاک سین فضا دے پاسے لے کیا دا کنیز پیچھا ہٹ جا میں یزیدہ میں پردے نو پسندی نہیں کرتا میرے تربار اچھ پردے دی ضرورت کوئی نہیں میرا کروڑ کروڑ سلام شیعہ جو اس دی نالین باتے جس طرح نام ضعیفہ فضا ہے پہلے تھکی ہوئی ہائی نا سفرہ دی کمر جھکی ہوئی ہائی سکتا اچھا دکار کی کھڑ ہو گئی ہے یزید دفاع سے نیک یا دی اپنی لجس زبان تو ہن نام نا چامی میں تیری زبان شکل آئے ہائی ہائے 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 میں بسم اللہ کرنا شادی ہے ہاں جینا ہائے کر производ میں بسم اللہ کر رہی کرنا رہی ہے شمر تو ہاں دا ایک کنیز ہے اے کنیز ہے تے اولادِ بطول زہراتباد اس نے پیارنال ماسگتس ہے آئے یا دے اس نے میری توہین کر چھوڑی میں بدلہ لے سلہ لے سلہ لے پہلے تو پروگرام نال کر بار دی یہ مولا تینے جلدی لے جا اپنی اکھا نال اور موڑوے کیا میں بہتر گھنٹے پازار اچھتے نو گھنٹے دربار اچھکیوے کھلو کیا نہیں اچھکیوے کھلو کیا اس تو بڑی دعا میں اور تیرے واسطے کینی چاہتی اس پاس سے بھی شارکیتہ دیکھی میرے پاس سے میری پڑھائی مکوی احمد باری انتظار واسطے انتظار کیتی ہے کتنی میں لمبی مجلس پڑی اس پاس سے بھی جلاد آگئے اس پاس سے بھی جلاد آگئے ماف کرنا یہ دسندی ضرورت ہے اے جو جلادہ دے ہاتھ اچھکیا بولو نا اینا فضا دے سارت ظلم شروع کی سارچامی میں منبر چھوڑا لگتا میں روایت کیا پڑھ دا سارت ظلم شروع کیتا سار پھٹ گیا ضعیفہ دا دے خون فضا دا جنویلے حق تھا کے ذریعے رس رس کے مٹی تے گرنا شروع ہویا نا بیٹھے ہو مٹی تے گرنا شروع ہویا نا کان پچھو ہاتھ لا کیلی دی دی دیا وادا یہ اما پچھا ہاتھ جا میں راضی آیا دسل آبادہ اما میں راضی میرا نالا راضی میری ماں راضی پچھا ہاتھ جا میں راضی ہاتھ دائیں سارا کر کیا دیت نہ بول محول تیرے بولا لالا راضی اللہ مانا ماتل سوڑا لگتا سلوات سریم کیا لگتا بی بی آدی اما ما سنوڑا لگتا جنوڑا کو جیندہ ہوئے صدر یا کوئی نہیں بی بی آدی امارے سارے تیرے گئے نہ دیکھ میرے پیو دی عیت موجود تیری اجازت بسم اللہ کہنا شاہ جی تیری اجازت ہو مجھے میں ہبشیہ نال گال کرا اما جی میں تیری مرضی بھرے ترمار اچھ ہبشیاں دے پاسے ریکھے ہاتھ مدہ کیا دی ہبشیو سال چاہو غیرت کن گئی گئی موقع گال موقع گال غیرت نام آئے نفسی بڑا مشکل غیرت نام آئے ایک تری سو کرسی خالی یہ دور کے ہبشی سردار فیضہ دے قریبہ کیا دے تو کونو علید ہبشی برداش نکلے آدھ یہ دو سوال کرنا چاہو ہے اس واس مخاطب کی تیرے ملک دے بادشاد کے نام ہبشی یاد اش قبول آدھ یہ سمل کے سونی اے دس آ اس دی سوئی دی بی میرے پاس بیکھ رہے دی دی نام آیا ہے ہبشی دی جردن دربار جھک دی جھک دی جھک دی ایک پاس مو سر کے لی ف این اکت شریف دی آدھ یاد نام بازار دربار آج نہیں چھ 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 اے جنت دلو بینگی بھائی میں بی سمی لکھ رہ بس میں خیرات میں گئی کافی ہے میرے ماس مقام آم تقریل نہ کر چہرے تو آل حق آئے آدھ 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 آمدھ آمدھ مو مار گیا دے کی میں منہ اوٹی اٹھانا بھینا مار دی بھیلائی بی بیا دیئے میرے مک گے مار بھینا مار